جی اسلام علیکم شیخ ایک روایت ہے یہ مشکات کی سیون فور ایٹ اور مسند احمد میں بھی ہے تیرمیزی میں بھی ہے اس میں میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں روایت کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر سو گئے تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تب میں نے اپنے رب تبارک تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا چنانچہ اس نے فرمایا محمد میں نے ارز کیا میرے رب حاضر ہوں فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بہترین دیکھیں اگر وہ جی روایت آپ بتا رہے ہیں اگر عربی کا کوئی کلمہ آپ بتائیں تاکہ وہ حدیث ہم آپ کے لئے تلاش کر سکیں سنان تیرمیزی میں کیا نمبر ہے اس کا دیکھیں 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 اس کا نمبر ہے بتیس پہنٹیس تیرمیزی کے اندر لمبی روایت ہے جی یہ لمبی روایت ہے جس کے راوی جو ہیں معاد ابن جبل ہیں لمبی روایت ہے اس میں سوال جو بھائی کا ہے وہ سوال بتائیں ہاں شیخ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ اللہ تعالی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ہے لیکن کچھ لوگوں کہنا ہے کہ یہ روایت ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے تو یہ روایت سے کیا مطلب ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں نہیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے یا نہیں یہ علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیکھیں ایک ہوتا ہے روئیہ بسریہ ایک ہوتا ہے روئیہ قلبیہ تو یعنی عربی زبان میں دیکھنا آنکھ سے دیکھنے کو بھی کہا جاتا ہے اور دل سے دیکھنے کو بھی کہا جاتا ہے یہ روئیہ بسریہ اور روئیہ قلبیہ اہل سنہ والجماعہ کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے رؤیہ بسریہ نہیں ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی تم سے یہ بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو اپنی دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اب سوال یہ ہے کہ بعض وہ روایت ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا تو اس سے مراد رؤیہ قلبیہ ہے رؤیہ بسریہ نہیں ہے آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے تو شیل مطلب کیا دل کی آنکھوں سے دیکھا اس سے مراد یہ ہے ہاں جی بالکل اچھا